بی جے پی سرکار بنانے کی کوشش کر رہی ہے دلی میں بی جے پی کی سرکار بنانے کو لے کر زور شور سے راج نیتی چل رہی ہے دلی بی جے پی پرباری پرباد جہاں نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے ویدھائیکوں کے ساتھ بی جے پی نیتاؤں کی بیٹھک ہوئی ہے لیکن آخری فیصلہ ورشت نیتا ہی کریں گے پرباد جہاں نے کہایا ہے کہ بی جے پی جوڑ توڑ میں وشواس نہیں کرتی ہے لیکن اگر کوئی خود آتا ہے تو بی جے پی منہ نہیں کرے گی پرباد جہاں کے بیان پر راج نیتک پنڈت اس اور اشارہ کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ دلی میں بی جے پی کی سرکار بن جائے آپ کو بتا دیں کہ دلی میں ویدھان سبا چنہ میں کسی بھی پارٹی کو مہمت نہیں ملا تھا دلی بی جے پی پرباری پرباد جہاں نے کہایا ہے کہ بی جے پی جوڑ توڑ میں وشواس نہیں کرتی ہے لیکن اگر کوئی خود آتا ہے تو بی جے پی منہ نہیں کرے گی پرباد جہاں سے بات کی ہمارے سمباد آتا کندن سنگھ نے کیا دلی میں ایک بار پھر سے سرکار بنے گی سرکار بنانے کا کون پہل کرے گا کیا روک ہوگا اس پر خود باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو دلی کے پرباری پرباد جہاں صاحب موجودوں سے باتچیت کرتے ہیں سر ایک بات بتائیے دلی میں سرکار بنانے کو لے کے بی جے پی کا کیا روک ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا آلہ کمان جو تیہ کرے گا اگر وہ تیہ کرتا ہے کس سرکار بنانا اگر وہ تیہ کرتا ہے چناؤں میں جانا تو جو تیہ کریں گے اس بسامے پارٹی مومنٹ کرے چار مہینے سا وقت ہو چکا سرکار کو گرے ہوئے کب تیہ کرے گا اور کیوں تیہ کرنے میں دیری کیوں ہو رہی ہے دیکھیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اسٹھتیوں پر پرستھتیوں پر آج جو پرستھتی ہے اس میں پارٹی کا نیتر تو کیا تیہ کرتا ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں آلہ کمان جو نرنے کرے گا اس کو ہم مانیں گے چلی تمام خبریں آ رہی ہیں آپ پربھاری ہیں آپ کی بھی کچھ جمعہ داری ہیں تمام بدھائک چاہتے ہیں کہ سرکار بنانے کی پہل کی جائے ہو سکتا ہے بعد میں بہت سارے لوگ آ کے جڑ جائیں بعد میں کیا ہوگا کہ ہمارے نیتہ جو تیہ کریں گے اس دسا میں ہمیں بڑھنا ہے بلکل یہ تھے پربھات شاہ صاحب جن کا کہنا تھا کہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہے اور پارٹی کا آلہ کمان تیہ کرے گا کہ آخر کیا رکھ ہوگا تو پربھات شاہ بی جے پی دلی بی جے پی کے پربھاری ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی کسی پارٹی کے ایم ایلے ساتھ آتے ہیں اور آگے بڑھ کے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو منع نہیں کیا جائے گا لیکن آلہ کمان ہی فیصلہ ہی گے ہمارے سنباداتا کمار کندن نیوز رونز ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کندن کیا لگتا ہے کہ بی جے پی سرکار بنانے میں کامیاب ہو جائے گی دیکھیں بات کامیاب ہونے کے نہیں ہیں بڑی بات یہ ہے کہ کیسے کامیاب ہوگی آپ کے جتنے ودھائک بی جے پی کے سمپرک میں ہیں وہ دل ودھائک اگر قانون کی بات کریں تو اس میں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے دوسری بات کی کانگریس کا ٹوٹنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ کانگریس میں تنکلیون چھے ودھائک کو کم سے کم ٹوٹنا پڑے گا یہ بات تیہ ہے کہ بھارتے ہندہ پارٹی کے سمپرک میں آپ کے کچھ ودھائک ہیں لیکن ان کی جو سنکھیاں ہیں وہ دو تیہائی کے قریب نہیں ہیں اس سے انہیں تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے تو کئی ساری ایسے پہلو ہیں جن پہ وچار کر رہی ہے پارٹی اور اس سب کے بیچ پارٹی نے یہ میسز دینا شروع کر دیا ہے کہ ہم سرکار بنانے کی ستی میں ہیں دراصل اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اور آپ کے بڑی سنکھیاں میں لوگ ٹوٹ کے آتے ہیں بھارتی ہندہ پارٹی کے طرف تو نشیط روپ سے بھارتی ہندہ پارٹی کی سرکار بننے میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن بھارتی ہندہ پارٹی سنکھیا کے حساب سے ویدھان سوا میں سب سے زیادہ ہے اور اس کے تین ویدھائک اس وقت لوگ سوا کے سانسد ہو چکے ہیں تو ایسے میں بھی کچھ چیزیں ان کے پخش میں ہیں جس سے انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے کچھ لوگ انہیں سپورٹ کر دیں تو دلی میں بھارتی ہندہ پارٹی کی سرکار بن جائے شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے کمار کندن آپ کا تو دلی میں بی جی پی سرکار بنانے کی کوشش میں جھوٹی ہے حالانکہ عام آدمی پارٹی کے جو ویدھائک ہیں دوتی ہائے ویدھائک ان کو توڑنے کی کوشش یا پھر کہیں جو ویدھائک ملنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاتھ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی سنکھیا کو لے کر ابھی پیچ کہیں نہ کہیں فسا ہوا ہے